بسم اللہ الرحمن الرحیم وارس پولش میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہے جس میں آج ہم آپ کو گولڈن بنانے کا طریقہ بتائیں گے ڈیکو گولڈن بنانے کا طریقہ بتائیں گے یہ ہے گولڈن یہ ڈیکو گولڈن ہے پوڈر چار سو نمبر ہے اور یہ سپیریر کوالٹی ہے سب سے اچھے والا یہ گولڈن ہے سو گرام کی یہ ڈبی ہوتی ہے اور یہ ہم آپ کو آپ بنانے کا طریقہ بتائیں گے یہ ہم نے ڈیکو گولڈن بیڈ کیا گولڈن اور براؤن اس کی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ بھی آپ لازمی دیکھیں گے ڈیکو پینٹ کیسے کیا ہے یہ ہم نے جو گولڈن بنانا ہے یہ ہم نے بنانا ہے لیکر میں یہ ہے تھینر آئی سی ای والوں کا تھینر ہے اور آئی سی ای والوں کا ہی لیکر ہے سب سے پہلے آپ نے لیکر کے ڈبے کو اچھی طرح کھولنا ہے لیکر کے ڈبے کو بعد میں آپ نے کسی چیز کے ساتھ آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ نہیں کہ ڈبا کھول دیا اور اسی وقت سارا ڈال دیا پہلے جو لیکر کو اچھی طرح مکس کرنا ہے ابھی آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے بھی مکس کرتے ہوئے یہ ابھی ہم مکس کرنے لگے ہیں اچھی طرح آپ نے لیکر کو پہلے مکس کرنا ہے جب یہ مکس ہو جائے پھر آپ نے ایک چھوٹی سی بوتل کاٹ لینی ہے جس میں آپ نے گولڈن بنانا ہے تھوڑا سا لیکر ڈالنا اور تھوڑا سا تھینر ڈالنا اور ساتھ میں آپ نے یہ گولڈن ڈالنا ہے یہ ڈیکو کا گولڈن ہے پوڈر نما اور اچھی طرح آپ نے جب یہ چیزیں ڈال دیں گے پھر آپ نے اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے یہ گولڈن ململ کے پیس کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے اور کلم کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے جس سے آپ کو آسانی رہے اس سے آپ لگا سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے براؤن اور گولڈن بیڈ کیا ہم نے اس کی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سارا طریقہ کا اس ویڈیو میں بتایا ہے ووڈ فنیچر پولش کرنے کا طریقہ بھی اسی ویڈیو کی ڈسکریپچن میں میں لنک دے دوں گا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے یہ بیڈ کیا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم گولڈن لگا رہے ہیں یہ بیڈ ہم نے کمپلیٹ تیار کیا ہے اس کی ویڈیو آپ لازمی دیکھیں کہ ہم نے یہ کمپلیٹ تیار کس طرح کیا اور کون کون سا مٹیریر اس کے اوپر لگا ہے سارا طریقہ کا بتایا گیا ہے اور ویڈیو کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکریپچن میں دے دوں گا ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ آپ کا